اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم سبق اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اس کی پڑھائی اور بک ورک کر چکے ہیں آج ہم اس کا کاپی ورک کریں گے تو کاپی ورک انشاءاللہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ اپنے ریجسٹر پر ڈیٹ دس اپریل اور ڈی جمعہ اور اوپر لکھیں جماعت کا کام اور پھر آپ لکھیں انوان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور جو انوان ہے اس کو آپ نے انڈرلائن کر لینا ہے اور آپ نے خوش خط کام کرنا ہے پھر آپ سینٹر میں لائن لگائیں الفاظ معنی کے لئے اس پر ہم الفاظ معنی لکھیں گے الفاظ معنی حقیقت اصل غور و فکر سوچ بچار جدید نیا حشرات الرج زمینی کیڑے مفید فائدہ من محضب تمیزار مسدس چھے کنو والا مسلسل لگاتار آگے اس کا مختصر سوالات کے جوابات ہیں تو آپ نے اس کے کوسچن نمبر ون لکھنا ہے قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کونسی صورت میں ہے جواب ہے اس کا صورت النحل میں کوسچن نمبر ٹو ہے شہد کی مکھی کس چیز سے شہد بناتی ہے جواب پھولوں اور پھلوں کے رس سے ٹھیک ہے اب اس کا کوسچن نمبر ٹھری ہے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو کہاں کہاں چھتہ بنانے کا حکم دیا جواب ہے ترجمہ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی کہ تو پہاڑوں درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتہ بنا کوسچن نمبر پور ہے کارکن مکھیاں کیا کام کرتی ہیں جواب کارکن مکھیاں پھولوں سے رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں تو یہ آپ نے اس کے الفاظ معنی اور یہ چار سوال آپ نے اپنے ریجسٹر پر دو دفعہ لکھنے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے اس کی زبانی پریکٹس بھی کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ